سابق وزیراعظم نواز شریف کا طبیعت ناسازی کے باوجود کورٹ لکپت جیل سے ہسپتال منتقل ہونے سے انکار حکومت نے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو پی آئی سی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مریم نواز والد کی ناساز طبیعت پر افسردہ ٹوٹر پر فری نواز شریف کے سلوگن سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کر دی میں نے آج بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے کہا کہ ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے میں ایک ہسپتال سے دوسرے میں دھکے لے جانے کو تیار نہیں علاج بھی نہیں کیا جاتا اس وقت ان سے رابطے کی نہ کوئی صورت ہے نہ ہی اجازت آپ دعا کیجئے گا مریم نواز کا ٹوٹر پر پیغام سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباز گل کا مریم نواز کے ٹوٹر پر رد عمل کہتے ہیں نواز شریف پنجاب کے جس ہسپتال میں جاہیں علاج کروایا جا سکتا ہے مگر نواز شریف کی جانب سے علاج سے مکمل انکار کیا گیا سابق سینئے صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو کوٹ لگ پر جیل منتقل کر دیا گیا عبدالعلیم خان کو طبی معاینے کے بعد نعب حکام نے جیل میں منتقل کیا احتسامدالت میں سماعت کے دوران عبدالعلیم خان کے وکیل نے کیم جیل کے بجائے کوٹ لگ پر جیل میں منتقل کرنے کی استعدا کی تھی اندو برادری کے خلاف متناظر بیان پڑ گیا بھاری فیاضل حسن جوہان کی ہو گئی چھٹی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزداد نے سوائی وزیر اطلاع فیاضل حسن جوہان سے استیفہ لے لیا تلجبان وزیر علیہ پنجاب شہباز گل نے استیفے کی تزدیق کر دی سمسام بخاری کو وزیر اطلاع پنجاب بنانے کا فیصلہ آج گورن ہاؤس میں گورن پنجاب چوہدری محمد سرور سے حلف اٹھائیں گے وزیر اعظم نے بھی فیاضل حسن جوہان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی تھی فیاضل حسن جوہان کا متناظر بیان پر متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ کام کر کے آپ انجاب اسمبلی میں نون لیگ اور بیبلز پارٹی نے استیفے کا مطالبہ کیا اور قرارداد بھی جمع کروائی فیاضل حسن جوہان کی اسمبلی آمد پر محاصرے کا بھی اعلان کیا پیبلز پارٹی کے حسن مرتضی نے اسمبلی رکنیت قاتل کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا قلیل تاہر سندو نے ایوان سے واؤک آؤٹ کیا بولے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاضل حسن جوہان کی بات سے دلازاری ہوئی ڈپٹی سپیکر بھی فیاضل حسن جوہان کے بیان پر ناراض وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیق کا فیاضل حسن جوہان کے بیان پر رد عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے سبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزراء کی ایسی بیان بازی سے ناخش نام لیے وغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گریز کرنا چاہیے سابق سبائی وزیر فیاضل حسن جوہان کے الحمرہ آٹ کانسل میں الودائی ملاقاتیں میڈیا اور تھیٹر ایڈوائزری کمیٹیوں کے ممبران اور چیئرمن سے ملاقات کی کہتے ہیں آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا عبید ہے ہم سب مل کر پاکستان کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے اور وزیر آزم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اتریں کوئی اینارو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یک جہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیر آزم ہوں گے مدی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک پوجھ نے جواب دیا مدی حکومت پر دباو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب سفادت کاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کی پریس کارکنس